اسلام علیکم دوستو میں ہوں عبدالقدیر اور آپ دیکھ رہے ہیں عبدالقدیر ٹی وی دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے پاکستان ورسز اسٹیلیا کے درمیان جو سیریز کھیلی جانی ہے اس حوالے سے ایک بڑی خبر سامنے آئی ہے پاکستانی کرکٹ فینز کے لیے ایک بڑی خبر سامنے آئی ہے جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ اسٹیلیا نے پاکستان کا دورہ کرنا ہے مارچ میں جس میں تین ٹیسٹ تین ونڈے اور ایک ٹی ٹونڈی میچ کھیلا جانا ہے جس میں پہلا ٹیسٹ کراچی میں کھیلا جانا تھا دوسرا ٹیسٹ راول پینڈی میں اور تیسرا ٹیسٹ لاہور میں کھیلا جانا تھا اور اس کے بعد تین ونڈے اور ایک ٹی ٹونڈی میچ بھی لاہور میں ہی شیڈول تھے لیکن اب پاکستان کرکٹ بور نے یہ شیڈول چینج کر دیا ہے وہ شیڈول کیا ہے آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے تو دوستو پہلے آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دمائیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بہت سانی پہنچ سکے تو چلیئے ویڈیو شروع کرتے ہیں دوستو پہلا ٹیسٹ جو کہ کراچی میں کھیلا جانا تھا وہ ٹیسٹ راول پنڈی شفٹ کر دیا گیا ہے راول پنڈی یہ ٹیسٹ پہلے تین طریقہ کو شروع ہونا تھا تین مارچ کو اب چار مارچ کو شروع ہوگا دوستو ایک دن کا ضعفہ کر دیا گیا ہے چار دن چار طریقہ کو پہلا ٹیسٹ شروع ہوگا راول پنڈی میں چار سے لے کر آٹھ مارچ تک یہ سٹارٹ رہے گا دوسرا ٹیسٹ کراچی میں کھیلا جائے گا بارہ مارچ کو یہ شروع ہوگا اور سولہ مارچ تک کھیلا جائے گا تیسرا ٹیسٹ لاہور میں کھیلا جائے گا اکیس مارچ سے لے کر پچیس مارچ تک اور دوستو اس کے بعد تین اوڈی آئی اور ایک ٹی ٹونٹی میچ جو کہ لہور میں شیڈول تھے لیکن پاکستان کرکٹ بور نے اس کا شیڈول چینج کر کر کے لہور سے راول پنڈی شفٹ کر دیا ہیں دوستو یہ لاہور کے فینز کے لئے بری خبر ہے اور راول پنڈی کے فینز کے لئے خوشی کی خبر ہے کیونکہ اب تین ونڈے اور ٹی ٹونٹی جو کہ لہور میں کھیلا جانے تھے اب وہ راول پنڈی میں کھیلا جائیں گے تو دوستو اگر فرسٹ اوڈی آئی میچ کی بات کریں جو پہلا ونڈے میچ کھیلا جائے گا راول پنڈی میں انتیس طریقہ پہلا میچ ہوگا اوڈی آئی اس کے بعد دوسرا اوڈی آئی میچ گتیس طریقہ کھیلا جائے گا کتیس مارچ کو اور تیسرا اوڈی آئی میچ دو اپریل کو کھیلا جائے گا اور دوستو ونڈے سیریز کے بعد ایک ٹی ٹونٹی میچ بھی پاکستان اسٹیلیا کے درمیان کھیلا جائے گا